کراچی میں ہوئی ماراتن ریس سونیا خانزادہ کی ریپورٹ کراچی میں سمندر کنارے دھنڈے موسم میں صبح صویرے ہی شہریوں کا حجوم مرد آیا مرد خواتین اور بچوں نے لائنوں میں لگ کر ماراتن کے لیے ریجسٹریشن کرائی ورلڈ ایتلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ پہلی ماراتن کے لیے عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا سات سال کی سٹرگل ہے اس کے بعد میں ہاف ماراتن میں میں نے حصہ لیا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں صرف ٹین کلومیٹر تک باغی ہوں اس سے زیادہ نہیں باغی تھی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو بھی محنت تھا اس کا فل دے دیا ہر کوئی ہر کچھ کر سکتا ہے صرف اس کو منٹلی سٹرونگ ہونا چاہیے ماراتن میں فل ماراتن بیالیس اشاریہ دو ہاف ماراتن انکیس اشاریہ ایک دس کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر کی چار مختلف کیٹیگریز رکھی گئیں تھیں ایک ہزار سے زائد شہریوں نے دوڑ میں حصہ لیا امریکی کانسل جنرل سمیت گیر ملکی شہری بھی ریس میں شریک ہوئے نشان پاکستان سے آغاز ہوا فل ماراتن میں آمر سحیل اور محنون نے میدان مارا ہاف ماراتن میں حفیظ براکار اور ممتاز نعمت نے کامیابی حاصل کی سن کے نگرا وزیرے کھیل نے میراتن میں شہریوں کی بھرپور شرکت کو سراہا ایک اچھا کام تھا اللہ نے بھی ساتھ دیا اور آج جس طرح سے ہم برلن میراتن، لندن میراتن، نیو یورک میراتن، شکاگو میراتن کی باتیں کرتے ہیں آج انشاءاللہ پوری دنیا میں کراچی میراتن نے اپنی جگہ منوالی ہے اور ہر سال اب انشاءاللہ اس کو ریکارنٹ ایونٹ بنائیں گے عبدالقدیر خان پارک کلفٹن میں اختتامی تقریب کا احتمام کیا گیا جہاں جیتنے والوں کو میڈلز اور پانچ ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک کے نقد انعامات سے نوازا گیا کیمرمنٹ شاکر سلیمان اور فیزان علی کے ساتھ سونیا خانزادہ جی این این کراچی آپ دیکھتے رہے ہیں جی این این